تحمل کیا آپ نے چند دن کلافری شب ایسے بھی شب ایسے بھی آشورہ ہوگی کسی اور عالم دین نے آنا تھا آپ کے پاس اتفاقا ہمیں موقع مل گیا کسی بھی حوالے سے بھارا یقینا آپ شاید انہی کے سننے کے منتظر تھے لیکن آپ کو مجبورا مجھے سننا بڑھ گیا نوکری جہاں لکھی ہو جس کی نوکری ہو وہ قبول کر لیں دنیا ہو سکتا ہے آپ سے راضی نہ ہو کوئی فرق نہیں کرتا وقت کے امام کو بھی صرف ایک ہر کا انتظار ہے کوئی ایک آجائے ہم بھی اس لیے مجلس میں آتے ہیں یہی مجلس سے آجائے لانویت خب کربلا ہمیں جو کھیش رہی ہے اپنی طرف وہ دعوت دیتی ہے ایسے کس کے ذریعے بندگی کے لیے کیونکہ کربلا میں بندگی اپنے کمال پہ پہنچی ہے تو یہی کربلا ہم سے چاہتی ہے کہ ہم بھی بندگی کا اظہار کریں اپنے وجود سے اب یہ بندگی ہے کیا بندگی حاصل کیسے ہو سنتے تو ہم بہت ہیں کہ اللہ کے بندے بن جاؤ بندے بن جاؤ بندگی ہے کیا کس طرح ہم اللہ کے بندے بنے قرآن جو ہے وہ بندگی کا تقاضہ کر رہا ہے قرآن اور مانگ بھی نہیں رہا مہراج اپنے نبی کو اپنے حبیب کو جب مہراج پہ پروردگار لے کے گیا تو قرآن کی آیتیں کیا فرما رہی ہیں ارشاد عصرہ بے عبد ہی میں اپنے بندے کو مہراج پہ لے کے گیا یہ ہر شخص کو مہراج مہراج جانے یعنی ایک ایسی جگہ ایسی جگہ پر بھلال انسان بلندی پہ پہ پہنے اچھا بلندی کیا ہے بلڈنگ والی بلندی ہے مطلب آسمان کان مطلب کہاں لے کے گیا پروردگار اپنے نبی کو کہاں لے کے گیا کہاں ہے خدا کسی جگہ پہ ہے کرسی لگائے بیٹھا ہے خدا تو نہ مکان میں آتا ہے نہ زمان میں آتا ہے تو پھر کون سی ایسی جگہ ہے وہ جگہ کیا ہے باز وہ ایک بلندی ہے بلندی کا ہے اب آپ بولیں کوئی یہاں یہاں سے اوپر اوپر تھا تو زمین تو گول ہے تو نیچے والوں کے لیے پھر گیا تھا اب یہ جو ظاہر میں ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمان کتنا ہم بلند دیکھ سکتے ہیں سب سے بلند کیا آسمان اور کتنا آئے یہ ہمیں نظر نہیں آتا پتہ نہیں کتنی رفتار ہیں کتنا دور ہیں کتنے لائٹ ائرز آدمی ٹریول کرے نوری سال تو تو سورج پہ پہنچتا ہے پھر اوپر کہاں جائے ابھی پہلا آسمان ہی ختم نہیں ہے پھر دوسرا آسمان پھر تیسرا پھر چوتھا پھر پانچھوہ پھر چھٹا پھر ساتھوہ پھر عرشِ الٰہی کتنی بلندی ہے بس ہم ہم بس کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلندی ہے اس بلندی پہ وہ لے کے جاتا ہے اپنے بندے کو بندے کو اب آپ دیکھیں کمال معارفت کا روزِ آشورہ حضرت حبیب نے اپنے مولا سے کیا پوچھا مولا سید و شہدہ سے کیا پوچھا کہا مولا ایک سوال ہے روزِ آشورہ ہے ذہن میں رکھئے گا مولا سوال اس لیے نہیں کر رہا کہ جان خطرے میں نظر آ رہی ہے تو سوال نہیں ایسے نہیں ہے اپنی معرفت کے لیے پوچھ رہا یعنی آخری وقت بھی معرفت لینی ہے یعنی کوئی وقت بچہ ہے معرفت لے لو لے لو معرفت خب کیا سوال ہے کہا مولا یہ مت آئی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو کہاں تھے کہاں تھے اور کیا تھے تو آپ کو تھوڑا سا میں نے سمجھایا ہے نا یہ آسمان نظر نہیں آرہا دوسرا نظر نہیں آرہا تیسرا ہمیں تو نظر نہیں آرہا آسمان 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 پھر نہیں کہاں 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 پھر عرش اب وہ کیا ہے ہمیں تو نہیں بتا وہ عرشِ الہی ہے مگر ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اور ساری باتیں تو آپ کو ماننا تو ہے اس عرشِ الہی میں امام فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے تھے تو عرش میں نور کی طرح چمکتے تھے خب بلندی دیکھیں آپ ہم سنبھالی نہیں سکتے ہیں بلندی کو تب ہی تو بعض اوقات لوگ سنبھال نہیں پاتے ہیں کچھ اور بلنے جروع کر دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بندہ بننا بڑتا ہے بھائی بندہ بنو جیسا کہا ہے ویسے کرو اشعار میں بھی رفتار میں بھی اور کردار میں بھی اب ہاں میں سمجھ میں نہیں آتا بھائی تمہارے ذہن سمجھ کہاں سکتے ہیں ان کو میری سمجھ نہیں آتا کہ خدا ہے یا یہ ہے یا وہ ہے بھائی جو انہوں نے سمجھایا ہے وہ ہی سمجھو زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ انہوں نے یہ کہا ہے جو آگے نکلا وہ بھی فارق ہے جو پیشے رہ گیا وہ بھی فارق ہے کامیاب کون ہے جو ساتھ آئے گا